اسلام علیکم ویڈیوز میں آپ کو جلال پہ لگوں کرتا ہوں آپ سب بھی کو اپنے چینل نیو جابز ان پاکستان دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ٹائٹلز ان اسلام سے ریلیٹڈ ایم سی گیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پوری ویڈیو آپ اپنے پاس پینسل یا بالپین لے گئے اپنے پاس لکھ دیجئے یہ تمام ٹائٹلز کیونکہ آپ کی جابز میں اسلامیات کے پورشن میں یہ والے ایم سی گیوز پکے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ٹائٹلز ہیں جو کہ اسلام میں قرآن مجید میں دور آئے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیئے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو دیئے ہیں ان تمام ٹائٹلز کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے تو آرل ٹائم ایمپورٹنٹ ایم سی گیوز ہے یہ یعنی کہ لائف ٹائم کے لیے یہ ہوگا اور ہم یہ پلیلسٹ بنا رہے ہیں جس میں لائف ٹائم ایم سی گیوز ہوں گے جو کہ یعنی کہ کبھی بھی چینج نہیں ہونے والے ٹھیک ہو گیا تو چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کی اس ٹاپک کو مزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم is the title of ڈیش اپشن کیا ہے چیک کرتے ہیں اپشن ہمارے پاس اپشن ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابی قاب رضی اللہ عنہ تو کریکٹ آنسر ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اوکے تو نیکس کرتے ہیں کوششن نیمبر ڈو ظلم و جدین is the title of ڈیش اپشن شکر کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت طابت بن قیس رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کریکٹ آنسر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کوششن نیمبر تھری ڈیش is the title of حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ مسیح الاسلام فتح خراسہ شیخ الاسلام and none of this حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا جو title ہے وہ ہے فتح خراسہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ہے کوششن نیمبر فور the holy poverty صلی اللہ علیہ وسلم give the title of ڈیش ڈو حضرت عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ آپشن ہے سید المسلمین خیر التبعین سیم الناھار مزبان رسول اس کا جواب ہے سید المسلمین دوستو پرونانس کرنے میں اگر مجھ سے مسٹیک ہو گئے تو پلیز معاف کر دیجئے گا ٹھیک ہے کوششن نمبر فائٹ دہودی پورٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم give the title of tax to حضرت عبداللہ عبداللہ آپشن دیکھتے ہیں ترجمان القرآن خیر التبعین شیخ الاسلام یا امین الامت حضرت ابو ذر غفار کو title دیا گیا ہے شیخ الاسلام کا question number six the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم give the title of dash to حضرت حضیفہ بن اليمن رضی اللہ عنہ options دیکھتے ہیں نظمان رسول محرم رضا نبوت سید المسلمین رقیب انصار جس کا جواب ہے محرم رضا نبوت question number seven whose title is صفی اللہ صفی اللہ نہیں صفی اللہ option ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نمو علیہ السلام حضرت خالب بن ولین رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ title ہے حضرت آدم علیہ السلام کا question number eight whose title is نجیو اللہ option ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام and another is اس کا جواب ہے حضرت نو علیہ السلام next ہمارے پاس آتا ہے question number nine whose title is خیر التبعین خیر التبعین کس کا title ہے عبد الرحمان بنوف رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ یا حضرت بلار رضی اللہ عنہ خیر التبعین جو ہے title یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا title ہے question number eight whose title is اتیق option ہے حضرت زید بن حریس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو اس کا درست شواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ question number eleven حضرت ابو طلح انسار رضی اللہ عنہ hide the title of ڈیش آپشن دیکھتے ہیں نقیب انسار ظلم نورین فدا نبی یا مزمان رسول حضرت ابو طلح انسار ان کا title ہمارے پاس ہے نقیب انسار question number twelve whose title is سلطان خیر ہمارے پاس option کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حرس رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان فارس رضی اللہ عنہ یا حضرت بلان رضی اللہ عنہ اس کا درست جواب ہمارے پاس ہے حضرت سلیمان فارس رضی اللہ عنہ دوستہ یہ ویڈیو کاپی لینٹی جائی بٹ آپ کے لئے امپورٹن ہے تو جھوڑ رہے ہمارے ساتھ question number 13 بحر الجد is the title of حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ حضرت سلیمان فارس رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ درست میں اگر بتاؤں گا کہ اگر پرنانس کرنے میں میری مسٹیک ہو رہی ہوں تو پلیز معاف کر دیجئے question number 14 who's status is ضرور شاد تین option ہے خالب بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت خزائمہ بن تابت رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ اور لازم حضرت رحمان بن حوف رسول پلیز خزائمہ رسول اللہ عنہ اپشن ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حرش رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور لازم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دوست دروست جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپشن نمبر سکسٹین ضل نورین is the title of ڈیش یہ آپ سے بھی مق پتہ ہوگا اپشن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریکٹ آنسر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپشن نمبر غی خیر البشر امین الامت خیر التابعین اس کا جواب ہے ہمارے پاس امین الامت حضرت عبیدہ بن الجرہ امین الامت تائیل نمبر اٹین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے اپشن ہے ترجمان قرآن سید تبعین فدا نبی یا مجمان رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل ہے ترجمان قرآن کوشش نمبر نیٹین افضل البشر is the title of ڈائش آپشن دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوستو بشر جو بشروں میں افضل ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی آپشن ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا حضرت زید رضی اللہ عنہ اسد اللہ ٹائٹل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قرآن نمبر ٹوائنٹی ون دوستو آپ سبھی کو بتا ہوگا مسلمان ہونے کے ناتے اور آپ صلی اللہ سلم کے امتی ہونے کے ناتے ہمارے ختم نبیین ٹائٹل جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ تب اور اس کا قصور ہو تب اسے قتل کر دینا جائز ہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمارے لئے رحمت للعالمین ہے ٹھیک ہے خاتم النبیین ہے اور ہم مسلمان جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے ہم ان کے امتی ہیں آخر میں قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 امتی کے حیثیت سے آئیں گے چلے آگے دیکھتے کوششن نمبر ٹوئنٹی دو وو اس نن از اسرائیل اپشن ہے حضرت زکریہ علیہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ یا حضرت یا آئیں کوششن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیم نیار ناکیب اسلام آئیں اپشن ہے حضرت خالد بن والید رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ یہ تینوں ٹائٹل جو سے یہ حضرت علی رضی اللہ کے پاس ہیں کوشن دیکھتے ہیں حضرت یحیی علیہ سلام حضرت ابراہیم علی سلام حضرت موسی علی سلام اور حضرت یوسف علی سلام درست جواب ہے حضرت یحیی علی سلام کوشن نمبر ٹوئنٹی فائیف اس ٹائٹل جد الانبیاء یا اپو الانبیاء آپشن ہے حضرت عیسی علی سلام حضرت دعوت علی عیسی اور حضرت عسی علی سلام دوستو ابو انبیاء اور جد الانبیاء یہ ٹائٹل ہمارے پاس حضرت ابراہیم علی سلام کے پاس ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی سوٹ سیارٹل سیف اللہ دوستو یہ تو آپ سبی کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپشن ہے حضرت زید بن حرس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ اور حضرت خالب بن ولی رضی اللہ سوٹ آف اللہ اللہ کی تلوار ہمارے پاس لکب ہے یہ ٹائٹل ہے حضرت خالب بن ولی رضی اللہ کے پاس اس ٹائٹل ہے خلید اللہ آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عدریس علیہ سلام حضرت موسی علی سلام حضرت یوسف علی سلام دوست دروست شواب ہے حضرت ابراہیم علی سلام پیشن امر ٹوئی اس ٹائٹل زل نون آپشن ہے حضرت دعود علی سلام حضرت em یونس علی سلام حضرت زکریہ علی سلام علیہ السلام دوستو اس قوشن کا ہمارے پر درست جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام تو ہم آپشن سلیک کر دیتے ہیں اچھے اس قوشن نمبر ٹوئنٹی نائن اس ڈائٹل اس خطیب انبیاء مین سپیکر آف پروپٹس یہ آپ کو پتا ہوگا بڑھا ہم پتا دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپشن ہے حضرت دعود علیہ السلام اپشن ہے اور حضرت شویب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستو خطیب انبیاء سپیکر آف پروپٹس کا یہ ٹائٹل حضرت شویب علیہ السلام کے پاس ہے پوشن نمبر ٹھرٹی دوستو یہ اگین ریپیٹ ہو گیا تو اس کا جو آنسر ہے یہ حضرت خزیمہ بن تاپت رجی اللہ عنہ ہے ہم اگین یہ بتاہ دیتے ہیں کہ اپشن وغیرہ دورا دیتے ہیں کہ حضرت رحمان بن نوف بٹ اس کا کریکٹ آنسر جو سے حضرت خزیمہ بن ثابت رجی اللہ عنہ ہے کوشن نمبر ٹھوٹی ون اس ٹائٹل اس قلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے کلام تو آپ سبھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کس پیغمبر نہیں کیا تھا اپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تو درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشن نمبر ٹھوٹی روز ٹائٹل اس زبی اللہ دوستو یہ بھی آپ سبھی جانتے ہوں گے اپشن ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت اسماحیل علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو درست جواب ہے حضرت اسماحیل علیہ السلام نیکس کرتے ہیں کوشن نمبر ٹھوٹی تری اپشن ہے حضرت شریف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عسیق علیہ السلام دوستو اس کے درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوشن نمبر ٹھوٹی فور اپشن چکل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عسیق علیہ السلام جس کا درست جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام دوستو ہم بہت ہی جلد آپ کے ساتھ ایس ایف آئی بی انٹیلیجنس بھی ہو رہو ان کے پیپرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جون جون سی جوبز آئیں گی اور اسے ریلیٹر پاس پیپرز بھی شیئر کریں گے ایسے ہی ایم سی کیوز بنا کر اپشن ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دوستو درست جواب ہے حضرت نو علیہ السلام دوستو یہ صحابیوں سے الگ یہ والا question پوچھا گیا ہے ابو سفیان سراغہ بن چہشم چہشم کے اس پہلے میں غلط آئے ہیں ابو جہل اور ہندہ دوستو ابو حکم یہ title ہے ابو جہل کا یہ آپ سبھی کو پتا ہوگا بٹ میں جانتا ہوں کہ بہت ساروں کو پتا نہیں ہوگا جو ہمارے بیوئے سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو gateway to knowledge یہ title جو ہیں ہمارے پاس ہمارے صحابہ حضرت صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے question number 38 whose title is ام المسحقین option دیکھتے ہیں ام المسحقین کا title کن کے پاس ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ دوستو اس کا درست جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ question number 39 whose title is صدیقہ آپ کوب جانتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا آنسر گیا ہے but ہم پھر بھی بتا رہے ہیں option ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ یا none of these اس کا درست جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ question number 40 whose title is خطیب الانبیاء دوستو یہ اگین ریپیٹ ہو گیا ہے speaker of prophet ہمارے پاس ہمارے پیغمبر اسلام حضرت شویب علیہ السلام کے پاس یہ title ہے ٹھیک ہے تو ڈیریک ہم select ہی کر دیتے ہیں چونکہ already یہ پہلے ربائز ہو چکا ہے question number 41 ہم چیک کرتے ہیں whose title is امام دارالحجرت option دیکھتے ہیں امام دارالحجرت option ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ درست جواب اس کا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ select کرتے ہیں correct next دیکھتے ہیں question number 42 whose title is سید الانہار option ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت اس کا درو Amen اس کے درست جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ سید الانہار یہ title حضرت عمر رضی اللہ علیہ next ہمارے پاس question number 43 ہے whose title is آدمetry option ہے حضرت عدم علیہ اسلام حضرت عبرائیم علیہ انہار خاتونی جنت و خاتونی محشر خاتونی جنت اور خاتونی محشر ہمارے پاس یہ دروس شواب ہے حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ کوشن نمبر فورٹی فائف اس ٹائٹل ہے غزیل الملائکہ ٹھیک ہے جنہیں یعنی فرشتوں نے غصت لیا ان میں کون سے صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت ابوباکر رضی اللہ عنہ تو اس کا ٹائٹل ہمارے پاس ہمارے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے یہ ٹائٹل کوشن نمبر فورٹی سکس دوستو یہ اگین سے ریپیٹ ہو گیا یہ والا بھی تو حضرت عبراہیم کی بیٹر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس یہ ٹائٹل ہے اوش ٹائٹل ہے ابو العرب اپشن ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یایہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام دوستو درست جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کوشن نمبر فورٹی ایٹھ اپشن ہے حضرت جبراہیل علیہ السلام حفاظہ یا حضرت میکائل علیہ السلام دوستو درست جواب ہے حضرت جبراہیل علیہ السلام کوشن نمبر فورٹی نائن ابو طلحہ انساری رضی اللہ علیہ السلام دوستو لاس سلائیڈ ہمارے پاس آگئی ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے نوبل ٹائٹلس کی اوپر ہے آپ سبھی مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اللہ علیہ السلام تمام مسلمانوں تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجی گئے ہیں اور اس کے علاوہ خاتم النبیین ہے ٹھیک ہے اور یعنی کہ ختم نبوت ہو گئی ہے اس کے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو the name محمد mean the price one mean تعریف کرنے والا اور پھر اس کے بعد ہم نیکس کرتے ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ السلام has many tatters here of you the name محمد mean the price one price one mean تعریف کرنے والا زمین پر آپ صلی اللہ علیہ السلام کو محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو احمد کہا جائے گا اور جس کا مطلب ہے تعریف کے قابل تعریف زیادہ قابل تعریف سب سے زیادہ یہ is also آپ صلی اللہ علیہ السلام کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں اور یہ mention ہے قرآن اور حدیث میں ٹھیک ہے تو میں again کہوں گا میرے سے کوئی اچھا غلطی ہوگی تب اس کے لئے معذرت معافی انسان غلطی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ also be mention in the kلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and اندہ آزان اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ ہم تمام مسلمان جانتے ہیں تو اب تک کے لئے دوستو اتنی ہی آپ کے ساتھ information شیئر کرنے تھی اور یہ انشاءاللہ یہ playlist اس میں اور بھی ویڈیوز ہم add کرتے رہیں گے جو کہ lifetime کے جو آپ کے lifetime کے لئے help کریں گے ٹھیک ہے اگر ویڈیو helpful لگے اور اچھی لگے تب ضرور ویڈیو کے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اپنا خیار رکھیں long live پاکستان اللہ حافظ